ان دنوں ہریانہ میں ایک گالی باج ڈی ایس پی کا آوڈیو اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وردی کے روب میں ڈی ایس پی صحاب سوستے کرمیوں کو گالی گلوچ کر رہی ہے گولی مارنے کی دھمکی دی رہی ہے شاید وردی کے روب میں گصے میں آ کر یہ ڈی ایس پی صحاب خود کو سویدھان اور کانون سے بڑا سمجھنے لگ گئی ہے ان سوستے کرمیوں کا قصور صرف اتنا تھا جنہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ کورنٹین کا پوشٹ چپکانے کے لیے ڈی ایس پی کے گھر پر گئے تھے لیکن ڈی ایس پی نے اسے اپنی شان میں ناغوارک سمجھا اور گصے میں آ کر پون پر سوستے کرمیوں کو گالی دے ڈالی اس ویڈیو اور آوڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ہریانہ کے لوگوں میں گصہ بھر گیا ہے لوگوں نے کھٹر سرکار سے اپیل کیے اس گالی باج ڈی ایس پی کو سبک سکھائے چاہے لیکن ہمارا سسٹم کیسا ہے یہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس ڈی ایس پی پر کیا کچھ کاروائی ہوگی کیونکہ یہ رسکدار ہے پولیس کے ایک بڑے ادھکاری ہے جہاں تک ہمارا خیال ہے ادھکاری کا ٹرانسپر تک نہیں ہوگا اور یہ معاملہ کچھ دنوں میں شانت ہو جائے گا جس میں یہ ہے کہ یہ میرے ازبین ڈی ایس پی ہے آم آدمی کو تو آپ پچھو گئی نہیں میں آم کی بھی جت کرتے ہیں میں تو بلکل بھائی آج پانے میں تو بلکل نہیں لگانے دوں ہی آپ میں میرے لیول کو کوٹ کر رہی ہوں بلکل نہیں لگانے دوں ہی آپ بلکل نہیں لگانے دوں ہی آپ کیسے بات کر رہے ہو آپ ڈی ایسے بات کریں یہاں ہمارا 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 مان سمان کچھ نہیں ہے ہمارا 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 ہمار اس کو دیکھنے بدے دور ہوگی اس کو دیکھنے کے ساتھ تھے میں کے ساتھ تھے دیکھنے کے ساتھ تھے مرحبت راحت کمار بول رہا ہے کسٹ کسٹ کنے کے ساتھ ہاں تو آپ کا کیا سینس ہے یہ یہ سینس آپ کے بولنے کی یہی ہے لکھے بھی نہیں دو گئے آپ آجو پھر آجو آپ پولیس فورس بیج دو ملے اعمال مار دو آجو پھر آجو پھر آجو ہم تو ایسے نہیں جائیں گے ہاں تاریخ آپ نے کیا بتا ہو3 جو پہر میں مرم کر رہے ہیں نمبر دے دی آپ کو اب گاری مت دیجئے ایک منٹی اس نمبر ہوا ہلو